موسیقی آپ میرے ویڈیو کو پورا دیکھے گیا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کا کام بہت آسان ہوگا تو سب سے پہلے آپ اڈاپ پوٹوشاپ کو اوپن کر لیجئے اگر آپ کے پاس اڈاپ پوٹوشاپ نہیں ہے تو آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیجئے میں آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ گوگل پر جائیے گوگل میں جا کے آپ انداز کروڑ لیکٹ اینٹر کر دیجئے یہاں پہ یہ میرا بلاگ کا لنک دیا ہوا ہے یہاں پہ آپ اینٹر کریں گے یہ پہلے پہلے لنک آئے گا یہاں پہ ہماری ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی یہاں پہ فوٹوشاپ اڈاپ فوٹوشاپ کے ریلیٹڈ بہت سارا مٹیریل آپ کو مل جائے گا تو یہاں پہ آکے آپ اڈاپ فوٹوشاپ ریلیٹڈ سافٹ ویئر پر کلک کریں گے تو سب سے پہلے پہلے یہاں پہ یہ آپ کو اڈاپ فوٹوشاپ کی کوپی مل جائے گی یہاں پہ آپ ڈاونلوڈ پر کلک کریں اور یہاں سے آپ ایزیلی اڈاپ فوٹوشاپ کو ڈاونلوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں انسٹال کرنے کے بعد میرے پاس انسٹال ہوئی ہوئی ہے میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہ اس کی مین وینڈو ہے یہاں پہ آکے سب سے پہلے آپ اپنی تصویر اوپن کر لیں جو کہ آپ نے جس کو آپ نے فاسپورٹ سائے تصویروں میں کنورٹ کرنا ہے تو یہاں پہ آپ ڈبل کلک کریں یا پھر آپ فائل میں جا کے اوپن کے اوپر کلک کریں گے تو اس کے بعد اپنی لوکیشن پہ جائیں جہاں پہ آپ کی تصویریں پڑی ہوئی ہیں میری تصویر جو ہے وہ ڈسکٹاپ کے اوپر موجود ہے میں اس کے اوپر ڈبل کلک کرتا ہوں تو یہ میری تصویر اوپن ہو جائے گی تو اس کو آگے جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کیسے ایک کلک کر کے اپنی تصویروں کو پاسپورٹ سائزوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں اس کے لئے ایکشن استعمال ہوتے ہیں یہ فوٹو شاپ میں آپ کوئی بھی ایکشن بنا دیں تو ایک بار آپ کو کام کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جیسے ہی آپ صرف ایک کلک کریں گے تو آپ کا سارا کام ایک کلک کے اوپر ہو جائے گا جیسے کہ میں نے پاسپورٹ سائز کا ایک ایکشن بنایا ہوا ہے آپ اس ایکشن کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ اس کو پلے کر دیں جیسے آپ کلک کرتے ہیں آپ کی تصویریں پاسپورٹ سائز میں کنورٹ ہو جاتی ہیں یہاں پہ یہ آٹھ تصویروں کو سیٹ ہے آپ اس کو چار چھے آٹھ یا اس سے کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنے پیچ کے حساب سے اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ایکشن میں نے کس طرح بنایا ہے میں اس کو ڈلیٹ کر دیتا ہوں آپ نے اپنی تصویر کو اوپن کرنا ہے تصویر اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں ایکشن کے اوپر کلک کر دینا ہے ایکشن کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے یہ کلڈر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں اور جو بھی ایکشن آپ بنانا چاہ رہے ہیں آپ اس کا نیم لکھیں تو ہم نے پاسپورٹ سائز پکچر ہم نے پاسپورٹ سائز پکچر بنانی ہے تو ہم اس کا نام پاسپورٹ سائز پکچر لکھ کر اوکے کر دیتے ہیں اب یہ بن گئے ہے یہاں سے اب ہم ایکشن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ جو بٹن آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہوتا ہے یہ بٹن ہوتا ہے کریئٹ کرنے کا اب ہم اس کا کام شروع کر دیتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اس کے اوپر کلک کریں گے یہاں پہ ایکشن ہوا نہ رہے آپ اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں پی 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 کا مطلب ہوتا ہے پاسپورٹ سائز اس کے بعد آپ جیسے ریکارڈ شروع کریں گے آپ کا ایکشن بننا شروع ہو جائے گا آپ نے ریکارڈ کے اوپر کلک کیا سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ تصویر کو سائز دینا ہے یہ سائزنگ ٹول ہے اس کی مدد سے آپ تصویر کا سائز دیتے ہوتے ہیں اس کی جو پاسپورٹ سائز کی ویرتھ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک اشارہ تین آئین یعنی کے انچ اور اس کی جو ہائٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ایک اشارہ سات آئین یعنی کے انچ اور اس کا جو ریزلیشن ہوتا ہے وہ پانچ سو رکھا جاتا ہے یہ کر کے آپ اس تصویر کو کراب کر دیں اور انٹر کر دیں جیسے آپ انٹر کریں گے آپ کی تصویر کا جو سائز ہے وہ پاسپورٹ سائز میں کنورٹ ہو جائے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ اپنے پیج لینا ہے پرنٹر کے حساب سے اگر آپ کی پرنٹر میں چار ضرب چھے سائز کا پرنٹ نکالنے کا سسٹم ہے تو آپ چار ضرب چھے کے اوپر بنا لیں اگر نہیں ہے بڑے سائز کا پیپر آپ یوز کر رہے ہیں تو آپ ای فور سائز بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اب کنٹرول این یا نیو کے اوپر جا کر نیو پیج بنائیں اور یہاں پہ آپ چار چھے اور اس کا ریزولیشن بھی آپ پانچ سو کر لیں اور اس کو اوکے کر لیں یہ ہمارا پیج بن گیا چار ضرب چھے کا ایک خالق پیج بن گیا اب ہم اس کو آسانی کے لیے روٹیٹ کر لیتے ہیں اس کو نائنٹی ڈگری کلاک وائز پر روٹیٹ کر لیتے ہیں اب ہم اس تصویر کے اوپر آ جاتے ہیں اس کو ہم کنٹرول اے دبا کر سیلیکٹ آل کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ ایڈٹ میں جا کر اس کو کاپی کر لیں سارے تصویر کو پھر اپنے اس پیج میں آ کر ایڈٹ دبا کر یہاں اس کو پیسٹ کر لیں تو یہ جو آپ کی تصویر ہے وہ اس خالق پیج میں آ جائے گی اس کو بالکل آپ ایک طرف لے آئیں اس کے بعد پھر آپ آلٹ کا بٹن دبا دیں آلٹ کا بٹن دبائیں گے اور جیسے آپ اس کو ڈریک کریں گے تو یہ تصویر کے ایک اور کاپی بن جائے گی یہاں پہ آپ آ کر اس کو چھوڑ دیں اس کے بعد پھر آلٹ دبائیں اس کو ایک اور کاپی اس کی بنا لیں اسی طرح ایک اور آلٹ دبا کر اس کی اور کاپی بنا لیں ٹھیک ہے اس کے بعد مزید جتنی آپ کاپی بناتے جائیں گے یہ اس کی کاپی کرتا جائے گا تو آپ یہاں پہ آٹھ تصویروں کا سیٹ بنا لیں اور پھر آپ ساری تصویروں کو آپ اس طرح کر کے سیلیکٹ کر لیں سیلیکٹ کر کے ان سب کو مرچ کر لیں کنٹرول ای دبا کر ان کو مرچ کر لیں اس کو کٹھا کر لیں تو اب یہ آپ کی آٹھ تصویروں کا سیٹ بن گیا ہے اس کو آپ پیج کے اندر ایڈجیسٹ کر لیں اس کے بعد یہاں پہ آپ ایرو ٹول کے اوپر کلک کریں تو یہ ہمارا جو ہے نا پاسپورٹ سیز تصویروں کا ایک ایک ایکشن بن گیا ہے اب یہاں پہ آ کر اس کو بند کر دیں سٹاپ کر دیں اور اس کے بعد افرجا کر اس کو کلوز کر لیں تو یہ ہمارا پاسپورٹ سیز کا ایکشن تیار ہو چکا ہے اندہ جب بھی ہم نے کوئی پاسپورٹ سیز کی تصویر بنانی ہوگی تو ہمیں یہ سارا کام دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا صرف ہم اپنی تصویر کو اوپن کریں گے تصویر اوپن کرنے کے بعد جیسے ہی ہم یہاں پہ پلے کریں گے تو وہ باقی کا سارا کام جو ہم ایک دفعہ پہلے کر چکے ہیں وہ آٹومیٹکلی طریقے سے دوبارہ ہو جائے گا جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں دوبارہ آپ اوپن پہ جائیں اوپن پہ جا کے کوئی بھی تصویر اپنی اوپن کر لیں یہ آپ کی تصویر آگیا آپ اس کے اوپر تصویر کے اوپر کلک کریں اور یہاں پہ آپ جو آپ نے ایکشن بنایا ہے اس کے اوپر کلک کریں اور اس کو پلے کر دیں جیسے ہی آپ پلے کریں گے تو یہ دیکھیں اب آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا بلکہ جو بھی آپ نے کام کیا تھا وہ فوراں اس نے دوبارہ سے کر دیا ہے اسی طرح آپ کسی بھی تصویر کو اسی طرح فاسپورٹ سائز میں کنورٹ کر سکتے ہیں مثال کے طرح میں ایک اور تصویر اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ پاسپورٹ پی پی کے اوپر فاسپورٹ سائز کے اوپر جو ہم نے ایکشن بنایا ہے اس کے اوپر کلک کریں گے میں اس کو پلے کر دیتا ہوں تو فوراں ہی وہ آپ کی تصویروں کو پاسپورٹ سائز کے سیٹ میں تبدیل کر دیتا ہے اسی طرح آپ کوئی اور اس سے بڑا پیج لے کر بھی اس کے اوپر اس کی سیٹنگ کر سکتے ہیں اے فور کے اوپر بھی آپ جتنی تصویریں چاہیں ایکشن کو کریئٹ کرتے ہوئے اس کے اوپر جتنی تصویریں چاہیں چھے آٹھ دس بارہ جتنے کا مرضی سیٹ بنا لیں اس کے بعد جیسے ہی آپ ایکشن کو سیلیکٹ کر کے پلے کریں گے جو کام آپ نے کیا ہوگا وہ فورم دوبارہ ایک کلک کے اوپر آپ کا ہو جائے گا امید ہے آپ کو آج کی میری ویڈیو پساندائی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو پساندائی ہے تو لائک کرنا اور اس کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا